بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں ہریے سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کڑی پکوڑا تو آئیے ویورز بنانا شروع کرتے ہیں کڑی پکوڑا اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لی ہے ایک کڑائی اس میں ایڈ کروں گی میں 2 ٹیبل سپون اور اب سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے ایک ادھر پیاس جو لے کے میں نے کارڈ دیتی اس کو ہلکا سا میں فرائی کروں گی اب اس کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی اور اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اس کو میں ایک سمن کے لیے بھونوں گی اب اس کو میں نے تقریبا ایک منٹ کے لیے بھون لیا ہے اب اس میں ایڈ کروں گی میں ایک ادھر دماغٹر 1 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کروں گی میں ہلدی اس میں ہلدی زیادہ جائے گی 1 ٹیبل سپون لال میر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون نمت ایڈ کر کے اس کو اب میں بھونوں گی اب یہ اس کو میں تقریبا 2 میٹ بھوننے کے لیے رس چھوڑوں گی اور اس میں ایڈ کرنے کے لیے میں دہی کا بیٹس کیار کروں گی 1 کجی میں نے لیے دہی اب اس میں ایڈ کروں گی 3 ٹیبل سپون بیسن اور اس کو میں اچھے سے بیٹ کروں گی یہ ہم نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور دوسری طرف ہمارا مسالہ بھی اب اس میں ایڈ کروں گی میں ایک جگ پانی اور یہ جو میں نے تہیم کا بیٹس کیار کروں گی وہ اس میں ایڈ کروں گی اور اس میں برابر چمچہ ہلاوں گی نہیں تو یہ کڑی میں گھٹلیاں بن جائیں گی اب یہ ہماری کڑی میں اُبال آنے لگا ہے اس میں اُبال آنے تک میں نے اس میں مسلسل چمچہ ہلایا اب اس کو تقریباً میں ایک گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پہ ڈام کے رکھوں گی یہ 10-15 منٹ میں نہیں بنتی ہے ٹیم لیتی ہے مگر بہت اچھی بنتی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تو اب اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھتی ہوں اور پکوڑے کا مسالہ تیار کرتی ہوں اب پکوڑے کا مسالہ بنانے کے لیے یہ میں نے دو آلو لے کر بریق سلائس میں کٹ لیے وہ اس میں ہالی بول میں ایڈ کروں گی اور یہ 1 ڈیبر سپون میں نے سوکھا دنیا لیا وہ اس میں ایڈ کروں گی ایک ادت چھوٹا پیاز 2 ڈیبر سپون دنیا بودینہ 2 سے 3 ہری مرچیں بریق کٹی ہوئی ایک بول لیا ہے میں نے بیسن اس کو میں نے چھان کے تک لیا 1 ڈیبر سپون 1 ڈیبر سپون نمک 1 ڈیبر سپون 1 ڈیبر سپون کٹی ہوئی لال مرچ 1 ڈیبر سپون 1 ڈیبر سپون کشمیری لال مرچ 1 ڈیبر سپون ایک چھوٹکیں میٹھا سوٹا ایڈ کریں گے اب اس کو میں پہلے اچھے سے مکس کروں گی تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کروں گی اب یہ ہمارا پکوڑے کا مسالہ تقریباً ٹیار ہو چکا ہے اب میں دوسری چولے پر کڑھائی رکھوں گی کڑھائی میں میں ایک کا پوئل ایڈ کروں گی پکوڑے بنانے کے لئے اور اس کو پہلے میں ہلکا سا گرم ہونے دوں گی پھر اس میں ایڈ کروں گی پکوڑے یہ ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں نے یہ جو پکوڑے کا مسالہ بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کروں گی یہ چھوٹے چھوٹے پکوڑے ہم نے بنانے ہیں زیادہ بڑے پکوڑے نہیں بنانے نہیں تو یہ اندر سے کچھے رہے گے یہ ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں اب یہ سارے میں اس میں سے نکالوں گی اور کڑی میں ایڈ کروں گی کڑی بھی تیار ہو چکی ہے اب یہ میں پکوڑے سارے اس میں ایڈ کروں گی اور لاسٹ میں اس کو میں تڑھتا لگاؤں گی اب یہ میں کڑی کے لئے تڑکہ تیار کروں گی اس میں ایڈ کروں گی یہ میں ہری مرچی کڑی پتہ پرائی پیاس ہاپ ٹیبل سپن اور اس میں ایڈ کروں گی میں گرہ مسالہ گنیا اب یہ میں کڑی کے اوپر ایڈ کروں گی اس میں میں نے زیادہ اویل نہیں ڈالا یہ ہم نے مسالہ میں بھی اویل ڈالا تھا اور فکوڑے میں بھی ہے اس لئے میں نے صرف ون ٹیبل سپون اویل لیے اب یہ میں اس میں ایڈ کروں گی یہ کڑی کو ہم نے ڈی شوٹ کر دیا ہے اگر آپ لوگ کو میری یہ کڑی کی رہپی اچھی لگی تو میری ویڈیو پر لائک اور چینل کو سبسکرائب تیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ